میں نے آپ سے کہا تھا ساگر بھائی مطرمہ مطلب یہ ہماری میڈم جو ہیں ترنفرمائش کی جا رہی ہے مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ میں اس موسم کو تھوڑا سا سوہانہ کر دوں ہے نا اگر اگر وہ اگر سوہانہ موسم ہو جائے تو ہر کوئی اس غزل کو سننا چاہے گا جس غزل کو سوہانہ لے کر آئی ہیں میں محترمہ سوہانہ ناز صحابہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ازراح کرم مائک پہ تشریف لائیں اور دوستو سوہانہ تمہارے بعد لوگ اپنی حسی کو قابو میں نہ کر سکیں گے تو ہو سکتے تو لوگوں کو رولا دیجئے ہے نا ہاں ہاں سوہانہ ناز صحابہ اسلام علیکم بہت شکریہ پہلی مرتبہ آپ تمام کے بیچ میں حاضر ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے پہلے کسی نے بلایا بھی نہیں لیکن اب بلاتے رہیں گے اس کی زبانت یہ بیہاریوں نے لے لیے بہت شکریہ آپ کی توجہ دیکھنا چاہتی ہوں اچھا اچھا میں آپ کے ساتھ ہوں میری بہن جیسا پڑتی ہیں آپ کو سرٹیفیکٹ دینی پڑے گی چلیے تسلیم شیخ صاحب کی بہت مشکور و ممنون ہوں ان کا حکم میری حاضری پڑتی ہوں دیکھئے گا شیر کہا ہے کہ میں حیاء کو بیچ دوں ایسی تو لاچاری نہیں میں حیاء کو بیچ دوں ایسی تو لاچاری نہیں ہاں غریبی فکر ہے پر کوئی بیماری نہیں میں حیاء کو بیچ دوں ایسی تو لاچاری نہیں ہاں غریبی فکر ہے پر کوئی بیماری نہیں اور سود کے لقمے سے اچھا بھوک مجھ کو مار دے سود کے لقمے سے اچھا بھوک مجھ کو مار دے زندگی پیاری بہت ہے اس قدر پیاری نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ ایک خاتون صدارت کر رہی ہیں بہت خوشی کی بات ہے ایک خاتون کی صدارت میں آج پڑھنے کا موقع ملا چار مصرے اور رکھتی ہوں دیکھئے گا پہنچتی ہوں آپ سبھی تک میں چاہتی ہوں کہ کچھ محبتیں میرے حصے میں بھی آئیں خواہی شیخ ختم کیوں نہیں ہوتی خواہی شیخ ختم کیوں نہیں ہوتی میری الجھن بھی کم نہیں ہوتی کچھ تو ہے دوستہ تمہاری بھی بے سبب آنکھ نم نہیں ہوتی بے سبب آنکھ نم نہیں ہوتی بہت شکریہ چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں دیکھئے گا میں زمانے سے در نہیں سکتی پر محبت بھی کر نہیں سکتی میں زمانے سے در نہیں سکتی پر محبت بھی کر نہیں سکتی تو میرا آئینہ بھی ہے ساجن میں تیرے بن سنور نہیں سکتی میں تیرے بن سنور نہیں سکتی بہت بہت شکریہ چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں ڈائیس پہ یہاں پر ستاج شورہ بھی موجود ہیں دیکھئے گا اگر ردیف کا حق آپ کی چھوٹی بہن نے ایک طرح سے ادا کیا ہوگا تو حاضر کرتی ہوں دیکھئے گا کہ دل میں نشتر چوب ہو گیا کاغذ دل میں نشتر چوب ہو گیا کاغذ مطلب ہی کتنا ہو گیا کاغذ دل میں نشتر چوب ہو گیا کاغذ مطلب ہی کتنا ہو گیا کاغذ کاش غصے میں خط نہیں لکھتی کاش غصے میں خط نہیں لکھتی بیج نفرت کاب ہو گیا کاغذ بیج نفرت کاب ہو گیا کاغذ بہت بہت شکریہ اب مجھے کچھ احساس ہوا کہ آپ جاگ گئے ہیں نہیں بیٹھے رہیے بیٹھے بیٹھے جاگتے رہیے پچھلے مہینے کرناٹک جانا ہوا حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے موقع پر انہوں نے مشاعرہ منقض کیا تھا جب میں وہاں پر اتری تو صبح میں مجھ سے فون پر میں نے کہا کہ میں اتر گئی ہوں یہاں پر مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ محترمہ پہلے بس ٹاپ پر اتری ہیں یا دوسرے میں نے کہا رکھ جائیے میں پوچھ کے بتاتی ہوں ایک شخص کو میں نے بولایا میں نے کہا بھائی صاحب یہ بتا دیجئے کہ میں پہلے بس ٹاپ پر اتری ہوں یا دوسرے انہوں نے کچھ اس طرح کا اشارہ مجھے کیا میں نے کہا مجھے بڑا ترس آیا میں نے کہا بیچارے سن بول نہیں سکتے وہ آگے بڑھ گئے دوسرے شخص آئے میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب مجھے بتا دیجئے میں پہلے بس ٹاپ پر اتری ہوں دوسرے وہ مجھے دیکھتے ہوئے آگے گزر گئے دو طرح کے احساس ہوئے اس وقت مجھے شاید میں کسی اور پلینٹ پر پہ پہنچ گئی ہوں یا رات بھر کے سفر میں میری داڑی موچھے نکل آئی ہیں جو لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں خیر ایک اور شخص وہاں سے گزرے میں نے کہا بھائی صاحب مجھے بتا دیجئے میں پہلے بس ٹاپ پر اتری ہوں دوسرے وہ کچھ سمجھدار تھے روکے میری طرف غور سے دیکھا میڈم ہندی اللے میں نے کہا بھائی صاحب مجھے کنڑ اللے میں نے سوچا اللہ پاک کیسے پڑھوں گی ان لوگوں کے بیج میں دیکھئے گا میں نے وہاں پر اشار پڑھے بہت دعائیں نصیب ہوئی میں چاہتی ہوں اشار آپ کے بیج میں رکھوں آپ کی محبتیں مجھے ملے ملک کے کیا حالات ہیں آپ بھی جان رہے ہیں میں بھی جان رہی ہوں کسی طرح کی تمہید کی ضرورت نہیں پیش کرتی ہوں دیکھئے گا کہ تمہاری ستہ تمہارا یہ راج رہنے دو تمہاری ستہ تمہارا یہ راج رہنے دو یہ تلخ لفظ یہ لہجہ مزاج رہنے دو سمال پاگے ہرگز تمہاری ستہ تمہارا یہ راج رہنے دو یہ تلخ لفظ یہ لہجہ مزاج رہنے دو سمال پاگے ہم نہیں کرتے کبھی حالات سے اپنے شکایت ہم نہیں کرتے مگر فرقا پرستوں سے محبت ہم نہیں کرتے وطن سے عشق ہے مذہب کو بھی ہم نے سمالا ہے مگر بے جاؤ مگر بے جاؤ محبت ہم نہیں کرتے اور چار مصرے جو میں نے وہاں پر پڑے تھے وہ بھی آپ کے سامنے حاضر کرتی ہوں دیکھے گا اگر فرقا پرستی اور دہشت کو ہوا دوگے تو پھر مہکے گا ہندوستان وہ خوشبو بنا دیں گے یو ہی نفرت کے تیروں سے اگر کرتے رہے چھنی تو ہر بچہ ہم اپنی قوم کا ٹیپو بنا دیں گے تو ہر بچہ ہم اپنی قوم کا ٹیپو بنا دیں گے اُبید بھائی بہت استقبال کرتے ہیں اُبید بھائی آجائیے ساغر بھائی کی آنے کے بعد ہم لوگ منتظر تھے کہ اُبید بھی آ جائیں یہ لوگ یہ دونوں احباب میرے آج مشاعرے کی آبروں ہیں جی 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 سوہاں نا پڑے بیٹھ جائیے اُبید بھائی پڑتی ہوں دیکھے گا شیر کہا ہے کہ دل نے چاہا ہے تجھے دل نے چاہا ہے تجھے تیری تمنا کر لوں دل نے چاہا ہے تجھے تیری تمنا کر لوں تیرے احساس کو چھو لوں تجھے زندہ کر لوں بہت اچھا ہے بھائی کہ آپ آپ پھر سے پڑے بہت شکریہ بہت شکریہ اُبید بھائی کا انتظار تھا جملہ حقوق محفوظ ہیں چلیے صاحب میرے بڑے بھائی کی دعائیں مجھے نصیب ہو رہی ہیں یہ کسی احزاز سے کم نہیں اُبید بھائی دیکھئے آپ کی نظر کر دوں کہ دل نے چاہا ہے تجھے تیری تمنا کر لوں تیرے احساس کو چھو لوں تجھے زندہ کر لوں اور شیر ہوتا ہے کہ کشما کش میں ہوں کہ ایسا نہیں کشما کش میں ہوں کشما کش میں ہوں کہ ایسا نہیں ویسا کر لوں تجھ کو بھولوں یا تیرے درد کو دہرہ کر لوں کیا بات بہت شکریہ کشما کش میں ہوں کہ ایسا نہیں ویسا کر لوں تجھ کو بھولوں یا تیرے درد کو دہرہ کر لوں اور شیر ہوتا ہے کہ ایسے پڑھتا ہے وہ تحریر میرے چہرے کی ایسے پڑھتا ہے ایسے پڑھتا ہے ایسے پڑھتا ہے وہ تحریر میرے چہرے کی دل یہ کہتا ہے کہ چھپ جاؤں میں پردہ کر لوں ایسے پڑھتا ہے وہ تحریر میرے چہرے کی دل یہ کہتا ہے کہ چھپ جاؤں میں پردہ کر لوں ایک مطلعہ شیر پڑھتی ہوں دیکھئے گا آگ دل میں لگا کے چھوڑو گے آگ دل میں لگا کے چھوڑو گے ہم کو پاگل بنا کے چھوڑو گے کیسا یہ لمس ہے نگاہوں کا جسم سندل بنا کے چھوڑو گے جسم سندل بنا کے چھوڑو گے ایک مطلع ایک شیر اور آپ کی محبتوں کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں دیکھئے گا کہ زندگی کا فسانہ وہیں تھم گیا زندگی کا فسانہ وہیں تھم گیا تو گیا جب زمانہ وہیں تھم گیا تو گیا جب زمانہ وہیں تھم گیا بہت شکریہ وہیں تھم گیا وہیں تھم گیا